السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ سیرت مصطفیٰ کی کتاب لے کر آئی ہوں ماشاءاللہ بہت بہترین کتاب ہے اور اس کتاب کو لکھا ہے علامہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ رحمہ سرکار اور اس کتاب میں میں آج آپ کو زاہیدانہ سادہ زندگی یہ جو ہے پڑھ کے آپ کے سامنے سناؤں گی عزباللہ امین شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ شہنشاہ کونین اور تازدارے دو عالم ہوتے ہوئے ایسی زاہیدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی خوراک و لباس مکان و سامان رہن سہن غرض زندگی کے ہر غوشے میں آپ کا زہد اور دنیا سے بے پرواہی کا عالم اس درجے تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا تھا کہ دنیا کی نیمتوں اور لذتیں آپ کی نگاہ نبوت میں ایک مچھڑ کے پر سے بھی زیادہ زلید و کم تر ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سرکار کا بیان ہے عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی میں کبھی تین دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا خضور و پانی کے سوا آپ کے کھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ چاہے تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا بارگاہ خداوندی میں ارش کیا کہ اے میرے رب مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ بھوک کے دن کھوک گڑا کر تس سے دعائیں مانگوں اور پیٹ بھرنے کے دن تیری تعریف کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گتہ تھا جس میں روئی کی جگہ پیڑوں کی چھال بھری ہوئی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سرکار کہتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے تاٹ پر سویا کرتے تھے جس میں میں دو تہ کر کے بچھا دیا کرتی دی ایک مرتبہ میں نے اس تاٹ کو چار بار تہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ نے اشار فرمایا کہ پہلے کی طرح اس تاٹ کو تم دہرے کر کے بچھا دیا کرو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ ہو جائے تو میری نمازت تحذت میں خلل خرابی فطور پیدا ہو جائے گا روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چارپائی پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو خردلے بان سے بنی ہوئی تھی جب آپ بغیر بچھونے کے اس چارپائی پر لیٹے تھے تو جسم نازک پر بان کی نشان پر جایا کرتے تھے شیفہ شریف زند ایک صفحہ 82 تا 83